حضرت بابا سید عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کی 28 شابان تاریخی 122 ماں عرص پاک کے احسر پر شاندار سوپیانہ قوالی کا اوجن کیا گیا جس میں پہنچے شروطاؤں نے صبح تک اس کا لطف اٹھایا درک کی پرانا بس اسٹینڈ استید حضرت بابا عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کے 28 شابان تاریخی عرص پر 122 ماں عرص پاک منائے گیا جس کے چلتے 28 شابان عرص کمیٹی کے ادھیخش افضل حسین و سرسیس گھوش دوارہ ایک دیوسی شاندار سوپیانہ قوالی کا آئیجن کیا گیا جس میں ڈلی کے مشہور کوال سرفراج چشتی و سمیر حیات کے بیچ سوپیانہ قوالی کا شاندار آئیجن کیا گیا یہاں شامل ہوئے ہزاروں شوطاؤں نے اس کا جم کر لطف اٹھایا غور طلبے کی شابان عرص پاک کمیٹی کی محمد سراج الدین نے بتایا کہ بابا کے عرص پاک کی آسر پر شاندار سوپیانہ قوالی کا آئیجن کیا گیا پچھلے دو ورشوں سے کوویڈ کی چلتے یہ آئیجن نہیں کیا جا رہا تھا وہیں اس بار بہت ہی بہتر دھنگ سے بابا کے عرص پاک کو منائے گیا اس کا اکرام میں لوگوں نے کافی بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور سوپیانہ قوالی کو سننے صبح تک نظر آئے ساتھی کمیٹی کے دوارہ شابان عرص پاک کی آسر پر درگ کے جامع مسجد سے شاہی سندل نکالا گیا جو شہر کا برہمن کرتی ہوئے آستانے آلیا پہنچا وہیں حضرت بابا کے عرص پاک کے آسر پر پہنچے شہر ویدھاک رنورا نے بابا کے آستانے پر پہنچ حاضری دی اور کہا حضرت بابا عبدالرحمان شاہ کے درگاہ میں سبھی دھرموں کی آستانے جڑی ہوئی ہے درگ ہی نہیں بلکہ پورے چھتیس گھر سے یہاں پر لوگ پہنچ کر بابا کے درگاہ پر اپنی منت و مراد پاتے ہیں وہیں بابا کے ایک سب بائیسوے عرص پاک کے موقع پر سرو دھرم کے لیے پراتھنا کی گئی اس سمند میں نیوز ٹیم کے سمکش صاحباد کمیٹی کے عدیفظ افضل حسین وہ شہر ویدھاک رنورا نے اپنی رتکریہ دی ایک سب بائیسوہ عرص منایا جا رہا ہے آج ہم نے یہاں کے عدیفظ افضل حسین کی کے ساتھ بابا کے مجار میں جا کے اچھادت کوشی کی اور ان سے یہی دعا مانگی ہے ان کی کرپا ہم سب لوگ پر ہمیشہ بنی رہے اور ہم سب کا جیوان ہمیشہ بنی رہے ہیں مانوشی کے جیوان میں ہم لوگ آئے ہیں کبھی پریشانی آتی جب بھی ہماری جیوان میں پریشانی آئے بابا کی کرپا سے وہ پریشانی جور ہو اور بابا کی ایسی کرپا ہے کہ آج پورے چھتیز گھر نہ کھیوال دورو شہر بلکہ پورے چھتیز گھر میں ان کی کرپا بنی ہوئی ہے امانچہ سانتی کا واندہ ورن بنا ہے اور سب سے بڑا پیغام جو انہوں نے دیا ہے سر و دھرم سمبھاؤ کا سبھی دھرموں کو سمان روح سے دیکھنے کا جو بابا کا سندیس ہے اس کے انروپی جو ہمارے راجی کی سانسکرٹی ہے ہتکرگڑ کی جو سانسکرٹی ہے ہمارے دیش کی سانسکرٹی ہے کہ ہم سبھی دھرموں کا سمان روح سے سمبھان کریں یہ سندیس بابا کے مجار میں آنے کے بعد ہم کو ملتا ہے اور سبھی لوگ اس کو انوسران کرتے ہوئے شہر کو پرشار منائے ہوئے ہیں اور پردیس میں بھی ہمارے دوشاری کا وقت آ رہے ہیں بابا حضرت بابا عبدالر عمان شاہ تابدر مطلعہ لے کا اس میں سبھانسکرٹی ہے جو بڑی ہی سانسکرٹ سے ہمارے سبھی تہر کے ویدھائک اغنگورہ اور تہر کے سبھی مسلمان بھائیوں اس میں زیارت کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہ بابا کا تاریخی اوٹ ہے اس میں چادر پیس کی اور گھسل دونوں بڑی ہی سانسکرٹ سکھی جاتے ہیں سبھی دھرموں اور سبھی جاتیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ سبھی بہنائے ایک ساتھ رہیں ایک جائتہ رہے ہمارا دیس پورے دنیا میں اسی نام سے جانا جائے ہیں گرینڈ ایسین نیوز کے لیے درکسی نسیم فاروقی کی ریپورٹ